دوستو میں ہوں وسیع احمد انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل چسمہ ادب چسمہ ادب دوستو میں آج چسمہ ادب کے ناظرین کے لیے خصوصا خاص طور پر نیٹ جیاریب تی جی ٹی پی جی ٹی اور دیگر مقابلہ ذاتی امتحانات کی طلبہ کے لیے نہایت کارامد اور مفید ویڈیو لے کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے اردو زبان کا آگاز و ارتکہ اردو زبان کے آگاز و ارتکہ کی یونٹ نمبر فرشٹ لے کر کے پہلی یونٹ لے کر کے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آئیے چند سیر سے میں اپنے سفر کا آگاز کرتا ہوں کبھی کتی سائر نے کہا تھا کہ بھارت کی بلندی کا نسا ہے اردو بھارت کی بلندی کا نسا ہے اردو اس دیس میں صدیوں سے جمع ہے اردو اس دیس میں صدیوں سے جمع ہے اردو مدراز سے کسمیر تلک اس کی زیادہ مدراز سے کسمیر تلک اس کی زیادہ اندھے ہیں جو کہتے ہیں کہاں ہے اردو اندھے ہیں جو کہتے ہیں کہاں ہے اردو دوستو آئیے میں اپنے سفر کا یہاں سے آگاز کروں دوستو اردو عدب کے تعلیم علمے کے لیے یہ بات جاننا نہایت ضروری ہے کہ اردو زبان کب کہاں اور کیسے پیدا ہوئی دوستو اس سلسلے میں مختلف ماہرِ لسانیات نے الگ الگ نظریے پیس کیے ہیں آئیے ہم ان کے ایک ایک نظریے پر ایک ایک کر کے نظر سانی کرتے ہیں اور چلتے ہیں سب سے پہلے نظریے پر دیکھتے ہیں اس سلسلے میں میر امن کا کیا کہنا ہے میر امن میر امن باغ و بہار کے دیواجے میں اس بات کا ان کے صاف کرتے ہیں کہ اردو زبان اکبر کے اہد میں پیدا ہوئی اور سائے جہاں کے اہد میں فروغ پایا میر امن کا کہنا ہے کہ اردو زبان باغ ساہ اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئی اور سائے جہاں کے اہد میں اس نے ارتکا کی مندلوں کو تائی کیا دوستو آئیے اس سے آگے بلتے ہیں اور دیکھتے ہیں محمد حسین آزاد اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں محمد حسین آزاد اپنی کتاب آبِ حیات میں اس بات کا ان کے صاف کرتے ہیں کہ اردو زبان برج بھاسا سے نکلی ہوئی ہے محمد حسین آزاد کا کہنا ہے کہ اردو زبان برج بھاسا سے پیدا ہوئی ہے برج بھاسا سے نکلی ہوئی ہے دوستو آئیے اس سے آگے بڑھا جائے اور دیکھا جائے جو اگلے ماہرِ لسانیات ہیں حافظ محمود سیرانی ان کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں حافظ محمود سیرانی اپنی مسہور تصنیف پنجاب میں اردو میں اس بات کا ان کے صاف کرتے ہیں کہ اردو کی داگ بیل پنجاب میں پڑی حافظ محمود سیرانی کا کہنا ہے ان کا خیال ہے کہ اردو کی داگ بیل جو ہے وہ پنجاب میں پڑی ہوئی ہے دوستو آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلے ماہرِ لسانیات کیا کہتا ہے اس سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ساوکس سبزواری اپنی مسہور تصنیف داستان زبانِ اردو میں کیا کہتے ہیں دعا بے گنگو جمن کو اردو زبان کا مسکن قرار دیتے ہیں ساوکس سبزواری دعا بے گنگو جمن کو اردو زبان کا مسکن قرار دیتے ہیں کہتے ہیں اردو زبان کا جو گھر ہے وہ دعا بے گنگو جمن ہے گنگا اور جمونہ کا درمیانی علاقہ ہے دوستو آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اس سلسلے میں سید سلیمان ندوی کا کیا خیال ہے سید سلیمان ندوی اپنی مسہور تصنیف نوکس سلیمانی میں اس بات کا انکساف کرتے ہیں کہ اردو زبان سندھ میں پیدا ہوئی ہے یا سندھ کی زبان سے پیدا ہوئی ہے آئیے ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو اگلا ماہر لسانیات ہے جنہیں ہم محید دین قادری زور کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں ان کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے محید دین قادری زور سیرانی کے ہم خیال ہونے کے باوجود اردو پر ہریانی پن کے اثرات کو زیادہ حیمیت دیتے ہیں محید دین قادری زور کہتے ہیں کہ اردو زبان تو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے لیکن اس پر ہریانی پن کے اثرات زیادہ ہیں دوستو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس سلسلے میں جو سب سے اہم ماہر لسانیات ہیں جنہیں ہم پروفیسر مسعود حسین خان کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں پروفیسر مسعود حسین خان اس سلسلے میں کون تھا نظریہ پیس کرتے ہیں پروفیسر مسعود حسین خان اپنی مسعود تصنیف مقدمہ تاریخ زبان اردو میں اس بات کا ان کے صاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اردو زبان سرزمین دہلی اور اس کے گردو نواح میں پیدا ہوئی سرزمین دہلی اور اس کے گردو نواح کو اردو کی جائے پیدائیس قرار دیتے ہیں اردو کا مسکن کرا دیتے ہیں پروفیسر مسعود حسین خان کہتے ہیں کہ دہلی اور دہلی کے علاقوں میں اردو زبان پیدا ہوئی ہے کیونکہ دہلی ہندوستان کا مرکزی حیثیت کا سہر تھا یہاں ہندوستان کے کھٹے کھٹے سے آنے والے لوگ بسا کرتے تھے آیا کرتے تھے دہلی میں اور دہلی کے آس پاس کئی زبانوں کا سنگم تھا ان تمام زبانوں سے مل کر کے اردو زبان پیدا ہوئی ہے ایسا ماہر لسانیات پروفیسر مسعود حسین خان کا کہنا ہے دوستو ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں جو اگلے ماہر لسانیات نصیر الدین حاسمی ہیں ان کا کیا خیال ہے اپنی مسعود تصنیف دکن میں اردو میں وہ اردو کا اتدائی سرچسمہ سرزمین دکن کو قرار دیتے ہیں نصیر الدین حاسمی اپنی مسعود تصنیف دکن میں اردو میں اردو کا اتدائی سرچسمہ جو ہے وہ سرزمین دکن کو قرار دیتے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں سوئل احمد بخاری کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے سوئل احمد بخاری اپنی تصنیف اردو کے روپ میں اس بات کا ان کے ساف کرتے ہیں کہ وہ سوکستبدواری کے ہم خیال ہیں سوکستبدواری کے ہم خیال ہیں یعنی کی ان کا کہنا ہے دعا بے گنگو جمن اردو کا مسکن ہے اردو زبان کھاڑی بولی سے نکلی ہوئی زبان ہے دوستوں ان تمام نظریات پر نظر ثانی کرنے کے بعد میں اردو زبان کے تعلیم علموں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب کی اصلیت یہ ہے کہ اردو زبان کا آگاز بہت پہلے ہو چکا تھا اس میں کوئی سک نہیں ہے جب مسلمان بڑی تعداد نے ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں نے اپنے قدم کو جماعہ اپنے قدم کو رکھا تو اردو زبان نے بڑی تیجی کے ساتھ ارتکا کی مندلوں کو تیع کیا اردو زبان نے بڑی تیجی کے ساتھ ترقی کی مندلوں کو تیع کیا دوستوں یہ واقعہ دسویں صدی اسوی کا ہے جب مسلمان بہت بڑی تعداد میں سندھ دریہ پار کر کے پنجاب آئے اور پنجاب سے مسلمانوں کا لسکر آگے بڑھتا ہوا مسلمان آگے بڑھتے ہوئے دہلی اور نوائے دہلی میں پہنچے تو اردو زبان نے بڑی تیجی کے ساتھ ترقی کی دوستوں جبکہ وصول یہ ہے قائدہ یہ ہے کہ جب مختلف زبان کے بولنے والے لوگ آپس میں ملتے ہیں اور لسانی لیندین ہوتا ہے زبان کا لیندین ہوتا ہے مختلف زبانیں آپس میں کھلت ملت ہو جایا کرتی ہیں مختلف زبانوں میں اقتلات ہو جایا کرتا ہے تو وہیں پر ایک نئی زبان جنم لیتی ہے وہیں پر ایک نئی زبان کی بنیاد پڑتی ہے ایک نئی زبان وہیں پیدا ہوا کرتی ہے کوئی زبان کوئی سخت پیدا نہیں کرتا ہے کسی زبان کو کوئی سخت بناتا نہیں ہے بلکہ مختلف زبان کے لوگ جب آپس میں مل جاتے ہیں ایک دوسری زبان کے اثر کو قبول کرتے ہیں تو ایک نئی زبان وہیں پر پیدا ہو جائے کرتی ہے دوستو لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ جب تک یہ لیندین یہ میل ملاب بہت بڑے پیمانے پر نہ ہو تب تک لسانی تبدیلیاں نمائی نہیں ہو سکتی ہیں مثلا مثال کے طور پر میں یہ بتانا شایتا ہوں کہ عرب تاجر برابر مسلسل ملایا کے ساحل پر آیا جایا کرتے تھے لیکن پھر بھی ان کی جو عربی زبان تھی اس زبان کا کوئی خاص اثر وہاں کے باسندوں کی زبان پر نہیں پڑا دوستو آٹھوی صدی عیسوی میں مسلمان سندھ میں آئے لیکن مسلمانوں کی زبان کا کوئی خاص اثر سندھی زبان پر نہ پڑ سکا جب مسلمان وسیع تعداد میں ایک بہت بڑے پیمانے پر دسونی صدی عیسوی میں ہندوستان میں سندھ دریا کو پار کر کے آئے اور مسلمانوں کا لسکر وہاں سے بڑھتا ہوا دہلی پہنچا بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا لسکر آیا ہوا تھا دہلی اور نوائے دہلی کی زبانوں سے جب ان کا لیندین ہوا مختلف زبانیں جب آپس میں آپس میں اقتلات ہوا ایک دوسرے نے ایک دوسرے کی زبان کے اثر کو جب قبول کیا تو وہیں پر ایک نئی زبان پیدا ہوئی دوستو زبان کا وہ روپ نکھر کر کے سامنے آیا جسے ہم موجودہ اردو کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں دوستو یہ رہی آج کی ہماری پہلی یونٹ اردو کے آگاز و ارتکہ کی دوستو ہم اس کی دوسری یونٹ پہت ہی جلد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی دوستو اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بڑی محنتوں سے دوستو میں آپ کی محبتوں میں ویڈیو لے کر کے حاضر ہوتا ہوں ہماری ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اگر آپ نے بل آئیکن کا بٹن نہیں دبایا ہے تو بل آئیکن والے بٹن کو ضرور دبائیں سکریہ موسیقی موسیقی موسیقی